یو یو اسلام علیکم بیروفل پیپل ہایو گائز ڈوئنگ آئی ہاپ ڈوئنگ گوڈ تو دیکھ ایم اسپیشل گیسٹ ایم اسپیشل گیسٹ سپیکنگ اردو اردو لینگویج میں بات کرتا ہے اور بیان بھی کرتا ہے اور سنو بہت ہی فائدہ ہوگا رمضان بھی آرہے ہیں رمضان کے بارے میں بیان کرتا ہے اور اللہ کے بارے میں بیان کرتا ہے نماز پڑھنا آئیے سب کچھ آپ لوگوں کو اسپیشل گیسٹ بتا دیتا ہے بتا دیجئے کیا کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیانی ریکوشٹ کیا ہے اردو میں بیان دانے کے لئے انشاءاللہ میں کوشش کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی قرآن الكریم کا 103 نمبر سورہ سورہ العصر میں فرمتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر وقت کی قسم ہے انل انسان لفی خسر بشک انسان خسرہ میں ہے اللہ الذین آمنو لیکن ان لوگ نہیں ہیں جو ان لوگ ایمان لیا ہے اللہ الذین آمنو جو ان لوگ ایمان لیا ان لوگ خسرہ میں نہیں ہیں وعملو الصالحات اور جو لوگ اچھا کام کیا ہے نیک عمل کیا ہے سواب کا کام کیا ہے وہ لوگ خسرہ میں نہیں ہیں اللہ الذین آمنو وعملو الصالحات جو لوگ اچھا کام کرتا ہے اچھا عمل کرتا ہے اور وطواسو بالحق اور جو لوگ حق فر ہے وطواسو بالصبر اور جو لوگ صبر اختیار کرتا ہے باقی سارا لوگ خسرہ میں ہیں اللہ سبحانہ وطالعہ ہم لوگ سب کو سوہی سمجھ کے عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائیں آمین اور ابھی میں بیان کرتا ہوں رمضان کبری میں ابھی رمضان نزدیک آ گیا اس لئے ہم لوگ کو رمضان کے لئے لازم معلومات کرنا چاہئے ہم لوگ کو رمضان کیوں رکھنا ہے اور رمضان کا کیا فائدہ ہے اللہ سبحانہ وطالعہ ہم لوگ کو رمضان دیا اور ہم لوگ کا جو پہلے لوگ تھا ان لوگ کا اوپر بھی رمضان کا جو سیام تھا روزہ تھا فرض تھا اللہ سبحانہ وطالعہ قرآن میں برمتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو ہے ایمان والا یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم السیام تم لوگ کا اوپر تم لوگ کا اوپر کیا ہو گیا رمضان کا سیام فرض ہو گیا کیا سے فرض ہو گیا کما کتب علا الَّذین من قبلكم جس طریقہ سے تم لوگ کا پہلے لوگ کا اوپر رمضان کا سیام فرض تھا کیوں فرض ہو گیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تم لوگ فرض گار ہونے کے لیے تم لوگ تقوا گزار ہونے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی تم لوگ کا اوپر رمضان کا سیام فرض کیا ہے اور رمضان ایسا ایک عامل ہے اس کا جو فضیلت ہے اس کا کتنا سواب ملے گا وہ قرآن میں حدیث میں کتنا سواب دے گا اس کا عجر صرف اللہ دے گا اور کتنا دے سکتا ہے اللہ جتنا ملتا ہی اتنا ہی دے گا بہت زیادہ زیادہ دے گا رمضان کا پارے میں کوئی لیمٹ نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی اصوم اللی و انا اجزی اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتا ہے سیام تم لوگ میرا لئے رکھتا ہے اور میں اس کا عجر دیتا ہوں سبحان اللہ اللہ ہم لوگ سب کو رمضان کا پورا سیام ادا کرنے کا توفیق دے اور ترابی پڑھنے کا توفیق دے اور انشاءاللہ تحجد بھی پڑھنے کا توفیق دے انشاءاللہ ہم لوگ سب کو اللہ کا عبادت کرنے کے لئے توفیق دے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگ کو عبادت کرنے کے لئے بنایا ہے سورہ الزاریت کا سپنو نمبر آیات میں پچاس چھے نمبر آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی بلتا ہے کہ میں جین اور انسان کو صرف اور صرف میرا عبادت کے لیے بنایا ہے چلو گائز ویڈیو دیکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ویڈیو دیکھو شکریہو اور لائک کہنے اور شکریہو نیکس ویڈیو کے ساتھ ویڈیو دیکھم چلو گائز ایướیو لیکن شکریہو